موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورہ محمد کا ایک بہت خاص اور بجرہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ رات کے دن سورہ محمد پڑھنے کی کیا فضائل کیا براکات ہیں اور سورہ محمد کب نازل ہوئی اس کا مقام نازل کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی ویسے تو سورہ محمد عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن جمعہ رات کے دن اگر اس سورہ محمد کو پڑھ لیا جائے تو اس کی کیا فضائل اور براکات حاصل ہوتے ہیں وہ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والی ویورز سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے تو ویورز ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لئے بہت سے اچھے اچھے وظائف لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگیاں سمر جائیں اگر جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کی نعمت ان کو مل جائے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مل جائے تو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیشن میں جو کوئی آپ کو اپنا نمبر وغیرہ دے کہ ہمیں ورسائب کریں یہ کریں تو یہ سب فیک ہوتے ہیں آپ لوگ ہرگز ان نمبر پر رابطہ نہ کیا کریں اس طرح سے وہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے شرارتی لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی تو آپ لوگ کے سامنے آج ہم جمعیرات کے دن سورہ محمد کا ایک وظیفہ لائیں ہیں تو سورہ محمد پڑھنے کی کیا براکات ہیں سورہ محمد کا تعرف پیش کروں گی کہ مقام نزول اس کا کیا ہے سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کی رکوع اور اس کے تعداد کیا ہیں اس سورت میں چار رکوع اور اٹھتیس آئیتیں ہیں اب اس کا محمد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورت کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں نیز اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے یہ سورت بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرف منصوب ہے تو جو سورت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منصوب ہو سوچیں وہ کس قدر مبارک اور پیاری سورت ہوگی پیارا تو پورا قرآن پاک ہے اور اس کا ایک ایک لفظ بہت احترامن ہے لیکن جو سورہ محمد کی برکت ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا اس میں نام ہے جو شخص اسے روز زانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے وہ سمجھے کہ اسے دنیا کی بڑی سعادت حاصل ہو گئی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے نماز تحجد کے بعد تین سال تک پڑھنے کا بلا ناغہ معمول بنائے تو اسے دنیا میں بے پناہ عزت حاصل ہو گی اور جہاں بھی جائے گا لوگ اسے رفعت کی نگاہ سے دیکھیں گے گویا کہ گھر بار میں اسے ہر لحاظ سے بلند مرتبہ حاصل ہو جائے گا اس کے علاوہ سورہ محمد کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں کہ اس کی برکات بھی ہیں جو ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو کوئی اولاد کی خواہش رکھتا ہے وہ سورہ محمد کو کس طرح سے پڑھے گا کہ اولاد کی بے حد خواہش ہے ہزاروں جگہ سے عدویات لی ہیں لیکن آپ کا کام نہیں بن رہا ہے تو سورہ محمد کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ جمعیرات کے دن آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہو کر کسی بھی وقت آپ نے باوضو ہو جانا ہے باوضو ہو کر یا نماز کے بعد نماز آپ نے پڑھ لی نماز کے بعد وہیں جائیں نماز کے اوپر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ لیں اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں صرف تین مرتبہ سورہ محمد کو پڑھ لیں یہ آپ نے عمل ایک جمعیرات سے اگلی جمعیرات تک جاری رکھنا ہے اور عمل کے دوران نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے اور عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز اس پہ ختم دلا کر کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے بچوں کو چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کھلا دینی ہے جو نابالغ بچے ہیں اس کے بعد درمیان میں سورہ محمد پڑھنی ہے اور تین دفعہ جب آپ سورہ محمد پڑھ لیں گے تو آپ نے جو سامنے چینی رکھی ہوگی اس پر دم کر لیں اور میاں اور بیوی دونوں اس کو کھائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جل صرف آپ نے ایک جمعیرات سے دوسری جمعیرات تک ہی عمل کرنا ہے تو کچھ ہی دن عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر خوشیوں سے بھر دے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جس کو برے خواب آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر سوئے انشاءاللہ کوئی برا خواب نہ آئے گا بلکہ اچھے خواب دیکھنے لگے گا اس عمل کو گیارہ روز تک چاری رکھیں اگر کسی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا ہو اور دودھ بہت کم ہو تو اس صورت کی ایک فوٹو کاپی کرا کر تعویز بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ بچے کے پینے کے لیے وافر دودھ آنے لگے گا غرض یہ کہ اس صورت کو روز آنا پڑھنا دین و دنیا کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو شخص کرز میں ڈوبا ہے کرز میں بہت زیادہ ڈوبا ہے کرز سے نکلنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے تو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ اس عمل کو آپ نے روز آنا سکرز میں ڈوبے ہیں روز آنا آپ نے جب صبح و کام کے لیے جانے لگنا ہے یا نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ محمد کو پڑھ لینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرز سے نجات مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ جو سورہ محمد ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے اس کے کئی مفہوم ہیں اس صورت میں بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں اور اس میں جو ہے ایسی چیز ہے جو کہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی سورہ محمد بہت وزنی صورت ہے اور اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جس کام میں ہارڈ ڈالے وہ فوری ہو جائے یا رزق کی خواہش رکھتا ہے اور کوئی بھی کام کر رہا ہے اور وہ کام اس کا اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہا تو وہ سورہ محمد کو کس طرح سے پڑے گا کہ جمعیرات کے دن نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پر جب پڑھنی ہے جمعیرات کے دن ہی عشاء کی نماز آپ نے جب پڑھنی ہے تو آپ نے اس کے بعد دو مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ جس چیز میں ہارڈ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی مٹی میں ہارڈ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی آپ کا ہر کام جو آپ دوسرے کے سامنے کریں گے بات کریں گے تو وہ آپ کی ہر بات مانے گا تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور جو بہنیں شادی کی خواہش رکھتی ہیں چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ہماری مرضی سے شادی ہو جائے تو جمعیرات کے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تین دن لگاتار اور آپ نے سورہ محمد چند لوگوں کو ملا کر بٹھا لیں اور سورہ محمد کی منت مان لیں کہ ہم لوگ یہ سورت پڑھائیں گے اور سورہ محمد کو کس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے 44 ٹائم 44 مرتبہ 44 ٹائمز اول آخر آپ نے درود پاک پہلے خود انچی سی آواز میں پڑھوا لینا ہے پھر 44 ٹائمز آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے پڑھ کر کوئی میٹھی چیز پر فاتحہ دلوا کر وہ کھلا دینی ہے تین دن لگاتار یہ کرنی ہے تو من پسند جگہ پر آپ کی شادی ہوگی جہاں پر آپ چاہتے ہیں اور اگر کوئی ایسی چگہ پر چاہتے ہیں اور بار بار انکار ہو رہا ہے تو وہ بھی کام پورا ہو جائے گا یعنی تمام رکے ہوئے کاموں کے لیے آپ نے سورہ محمد کو جمعیرات کے دن آپ نے صبح ہو اور شام کو ایک ایک بار پڑھ لینا ہے تو میں امید کرتی ہوں مراج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کا پٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے جلد از جلد اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں انشاءاللہ تعالی جمعات المبارک کے دن خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کر دیا جائے گا آپ کو بزرگوں کی دعاوں میں اثر نظر آتا ہے آپ کو دعاوں پر یقین ہے تو ضرور کمنٹ میں اپنا نام میسج کریں آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام سننے دیکھنے والوں کی تمام حاجات پوری فرمائے اور آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا افیان اللہ ملتے ہیں